تو گائز فانیلی میں آپ لوگوں کو حضرت نظام الدین اولیاء درگہ لے کر آئے ہوں ماشاءاللہ اور آج میں یہ بتاؤں گا باب ازان کی کیا کرامت تھی اور کیا محسس تھا انسانیت کے لیے انسانیت پیار محبت بھائیچارگی کے لیے اور انہوں نے ایک چلتے ہوئے لاچار بڑے کو کیسے سہارا دیا اور یہاں پر ایک واقعہ بہت مسہور ہے واقعہ کیا مطلب میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ کچھ مزارت ایسی موضوع دے جو کی ٹیڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسارت انہوں نے دی کہ بھئی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے کو جیسے ہیں ہم کو وہی سی رینے دو کہ انہوں نے ایسا کہا کہ ہماری مزاروں کو سیدھا نہ کیا جائے تو جانو اسی ویڈیو میں اور ویڈیو اچھا لگے تو پورا کنٹین دیکھنا اور زیادہ اچھا لگے تو پورا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا جس مزار کا واقعہ بتا رہا ہوں یہی مزار ہے ابھی پورا ویڈیو کنٹین دیکھنا ہوں گا پورا دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آگا یہ مزار کیوں ٹیڑا ہے اور کیوں اس کو کوئی سیدھا کرتا ہے تو یہ بسارت خود دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں وہ اسی ہمیں رہنے دیا جائے تو ایسی ویڈیو جاننے کے لیے ویڈیو پورا دیکھو سمجھ میں آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف آپ لوگ آئیں گے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں کا نظارہ اور یہاں کے ماشاءاللہ بہت ہمی جانے مزارہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے مافی خوبصد خوبصد مزارت بنی ہوئی ہے حجد نجام الدین خادم صاحب کے ساتھ جاتے ہیں اور یہاں کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری جو ہے تھوڑی بہت جانتے ہیں اور یہاں پہ کنوں نے کیا بنوایا تھا خادم صاحب یہ جو چراغ جلتا ہے یہاں پر یہ مطلب کیوں جلائے جاتا ہے یہ لوگ کی چراغ روشن مراد حاصل حاصلی کے جلیے پہلے سے جلائے جاتا ہے بابا کے وقت سے ہی اور یہاں پہ جو ایزا رکھ کیا ہے حضرت عمیر صلی اللہ علیہ کی مزار شریف ہے تو ان کو چھوٹی مزار کیوں کہا جاتا ہے چھوٹی مزار نہیں چھوٹی درگا شریف یہ ٹھوڑی سائز میں چھوٹی ہے اس لئے چھوٹی مزار کی خلیفہ ہیں حضرت نجام الدین جی کے خلیفہ ہیں حضرت کا مزار ہے حضرت بہت اپنے وقت کے مشہور صوفی پویٹ بھی رہے ہیں جی جتنے بھی جیسے اردو جو لینگویج ہے حضرت نہیں ایزاد کری ہے ماشاءاللہ اردو جو لینگویج تھی انہوں نے ایزاد کری اس سمیں حضرت کے بہت سارے کلام ہیں جو آپ کا والی محفلے سما میں سنتے ہیں سب حضرت نہیں لکھے ہیں جی جی تو آئیے آپ کو ہم ان کی روجی کی زیادت کرا دیتے ہیں تو آئیے آپ لوگوں کو جہاں کرا دیتا ہے آئیے 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 موسیقی 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 مجھے مجھے میرے کچھ سسکرابر مل چکے ہیں بہت بہت شکریہ جی کہاں سے بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں درگاہ شریف علی ویڈیو دیکھیں ہوگی چلو سپورٹ کرتا ہے بڑی درگاہ ہے جی آجات سائز کے حساب سے چھوٹی ہے اس وجہ سے چھوٹی اور بڑی کہا جاتا ہے ما شاءاللہ دیکھ سکتو کتنا خوبصورت کتنا ما شاءاللہ نورانی منجر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ چوبی سو گھنٹے ساتھ یہاں پہ کوالیاں چلتی رہتی ہیں یہاں پہ کتنی کب تک کوالیاں چلتی رہتی ہیں جناب دیکھیں کوالی تو چلتی نہیں رہتی تھی جی لیکن کوویٹ کی وجہ سے ہم نے یہاں کوالی بند کر رکھی تھی ابھی جوڑی بہت سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جی اور لوگوں کو یہاں بلکل بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے ملاب آؤ جہاد کریں اور چلے جائے جی 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 اگر آ بھی رہ تو فائیب منٹس رکے ہیں جی 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 یہ مسجد خلجی ہے جی علاو دین خلجی نے بنائی مطلب اس سمعے میں حجت کے وقت میں بن گئی تھی آٹھ سو ساتھ ہیں حجت کے وقت میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی مسجد خلجی اس میں کلام پاک کے پوری آیتیں لکھیں بھار پوری سورے رحمان لکھئے گیٹ پر جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر کم تھوڑا چل رہا ہے اس لیے جی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی اس کے پر دھائی دین کی جھپڑی جمی شریف میں آتے ہیں یہاں تو ویسا ہی ہیں وہاں پر پوری دھائی دن کی جھپڑے میں یہ پورے سورے یہاں پہ سونے کا وہ ہے جب انگریز آئیتیں ہندوستان کو نوک نہیں آتے ہیں پسٹل کے گولیوں کے برید دیکھو انشاء نے دی چلے گیرہ نہیں لیکن یہ پورے سونے کا ہے یہ پورے سونے کا ہے یہی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہ موجود ہے سونے کا یہ مطلب کیا چیز ہے پیالا ہےی سونے تو آپ کو ایسا نظار اندر سے دیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت مسجد ہے پورے لال کیا کیچی سے بڑھئی ہے لال سنگیں مرمر وہ پہنے جو خطہ چلتے تھے وہی جیسے ہمائے چونکو اگرہ ہے جی جی بہت آشکتے بہت چاہنے والا تھے جنہوں نے جو بنانے آتی تھے جی بہت شاہ وہاں تعمیر بھی کروارا تھا اپنا محل جی تو وہ وہ دن میں سوتے تھے رات بار یہاں کام کرتے تھے پھر بادشاہوں نے تیل بھی بند کر دیا کہ یہاں پہ یہ بند نہ پائے مسجد جی تو حضرت نے روشن شراغ دیل بھی رحمت اللہ نے جن کو کہا جاتا ہے تو حضرت کو اپنے خلیفہ نے حضرت کو اپنے خلیفہ کو اپنے خلیفہ کو اپنے دیا جاؤ باولی ہے وہاں پیچھے وہاں سے پانی لاؤ جی اور اسے روشن دورت ہو جی آپ کا تھوڑا ماسک نیچے کر لیجے آواز کماری یہاں تو انہوں نے پانی سے چراغ روشن کھڑا جی وہیں سے ان کا لگا بھضرت روشن شراغ گھیلنی پڑا ماشاءاللہ تو یہاں پر آپ کو لکھا بھی ہے مسجد کھلجی یہاں پر لکھا بھی ہے مسجد کھلجی درگہ حضرت نجام الدین اولیاء تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اس سمیے میں کھلجی صاحب نے بنوائے تھی جو باستہ تھے جنہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے منگولوں کو روکا تھا انڈیا میں آنے سے یہاں پر لکھا بھی ہے مجھے پر لکھا بھی ہے مجھے پر لکھا بھی ہے دیکھو یہاں کی بلیاں کتنی مطلب وہ ہے ماشاءاللہ کی بھاگتی بھی نہیں ہے کیا وعد ہے اور یہاں مقبول جالی ہے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ ان ولی اللہوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پوری کرتا یہ آرجی لگائی جاتی ہیں مقبول جالی ہے مقبول مقبول ہوتی جی ماشاءاللہ مقبول اور مقبول ہوتی یہ یہ کون سوالہ گیٹ ہے یہاں دلی درگاہ میں کتنی گیٹ ہے درگاہ میں تو بہت سارے گیٹ ہیں یہ باؤلی گیٹ ہے یہ دوسروں گیٹ ہے جی اس کے اندر بھی بہت سکلتے ہیں مطلب اندر انٹری ہونے کے لئے ایک گیٹ دو گیٹ تین گیٹ ہے مطلب چار پانچ گیٹ ہے درگاہ شریف میں انٹری ہونے کے لئے اور یہ راہ وزو کھانا اور جب آپ لوگ درگاہ شریف کے اندر سے جا کے آ چکے ہیں اس کے بعد بہار بیٹھتے ہیں قوال میں اور قوالی سننے کا مزہی کچھ ہورا ماشاہر ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہے یہاں پر ہے بوسیقی ب magnetic ۸زی ماشاءاللہ کتنا پیارا کیا چیز ہے نہر تو ایسی پتلی گلیوں سے گزر کے آپ لوگوں کو جانا پڑے گا باولی کے طرف جو کی وہ بابا جان کے زمانی کے ٹائم سے باولی مطلب نہر اور یہاں پہ کافی تعمیر ہو چکے ہیں مکان دیکھ سکتے ہو جیسے کی پرانی گلیوں سے ہم لوگ اجر نجام الدین اور لیا کی باولی میں پہنچ چکے ہیں جی جناب فرمائیے حضرت زامز نوریہ کے وقت میں یہاں سے ہی گزر ہوتا تھا آپ کا یہاں پہ سوتے بھی آ رہی ہیں پانی کی وہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہیں کسی کو نہیں پتا سوتے مطلب جہاں سے پانی آتا ہے ساتھ سوتے ہیں اور کسی میں تیل آ رہا ہے میٹھا پانی آ رہا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اس کو اگر ہم خالی بھی کرتے ہیں جی تو ایک ہی لیول کی ہو جاتی ہے اگر اس کو بھر بھی جائے بارش سے پھر ایک ہی لیول کی ہو جائے گی ابھی باولیاں ہیں جیسے کتب صاحب میں بھی ہیں اور جگہ بھی ہیں لیکن وہ سب سوک گئیں جی 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 مطلب یہ ابھی تک ابھی تک آباد ہے اور یہاں پر پانی یہاں پہ نہاتے بھی ہیں جن کے بھوت پریت آتما کسی کا بھی اثر ہوتا ہے جی جنات کا جن کا جی وہ یہاں پہ آکے یا بیماری بھی ہو جاتے دانے ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتے وہ یہاں پہ گسل دیتے ہیں یا پانی لے جاتے ہیں گھر میں جی نہاتے ہیں اس سے اللہ تعالی ان کے وسیرے سے شپاہ عطا فرمتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ امین مطلب یہاں پر آپ نے بتائے کہ یہاں پہ ایسی پائپ پائپس ہیں جو کہ یہاں پہ میٹھا پانی آ جاتا ہے کہیں تیلا نکل آتا ہے بھارے ہیں یہ سوتے کہتے ہیں جی 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 تو یہ انہی کے وقتشے بنی ہوئی ہے تو پہلے پہلے جمعہ نے تالہ برہاتے ہوگا تالہ بچ سکرہ رہے ہیں کیا تو راستہ ہوا نیچے آچہ جی 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 آنکہ میں نکل کرتے ہیں ہمیں آزار زیادہ ایسے آج جی جی ابھی دیکھ سکتے ہیں جی 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 اے آبادی بڑھ گئی ہے بے سی ری سے لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے جوڑ کر کسی میں نہیں تلقہ خان کا ہوا کرتی تھی اور گائز اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں تو میرے کو اسٹرگرام پر فولو کر لیجئے دیئے گئے سکین پر میسیج کر لیجئے اور گائز اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے شہر میں آ کر کے ایسی خوبصورت سی ویڈیو بناوں تو آپ لوگ مجھے دیئے گئے سکین کے نمبر پر مجھے کول کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے شہر میں بھی آ کر کہ اتنے ہی خوبصورت پیاری سے ویڈیو بنا سکھوں تو آپ لوگ بنوانے چاہتے ہیں ویڈیو تو مجھے کول کریں تو گائز فانیلی ہمارے ہمارے کو خادم صاحب مل چکے ہیں جو کی سجادہ نسین حجرت نظام الدین اولیاء درگا شریف میں تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ بھئی درگا شریف کتنا پرانا ہے اور درگا شریف بابا جان کی کیا کرامہ تھا اور یہ بابا جان کہاں ساہے تھے السلام علیکہ جسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں حضرت نظام الدین اولیاء بدائیوں شریف کے رہنے والے حضرت کا مزار یہاں ساتھ سو سال سے ہے ہم لوگ یہاں پہ ساتھ سو سال سے چلے ہیں ہم لوگ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بہن کے اولادوں میں سے ہیں حضرت کے خاندان سے اور آپ نے کیا سوال ہے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی کیا کرامت ہے جیسے ہمارے آج میں شریف میں بابا جان کے اوپر پہلے پتھر پھیکا گیا تھا تو دو انگلی سے روک دیا گیا اور یہاں پھر کرمہ آنا ساگر کا پانی پرکاسے میں لے لیا گیا تو یہاں پر جیسے کی بہت سارے ہمارے عدد دھرم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں بابا جان کی تھوڑی زی ایسے ہی دیکھئے جتنی بھی خانگائے ہیں جتنی بھی درگاہ ہیں چاہے کرلی میں ہوں حجمیر شریف میں ہوں سب لوگ جتنی بھی ہیں صوفیزم کو ایک میسے صوفیزم کر لیتے ہیں صوفی لوگ ایک محبت کو عام کرتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب میں آپس میں محبت صوفیوں کا کام ہی یہی ہے سب میں آپس محبت انسانیت لف اور ہیٹریٹ فور نن محبت سب کے لئے دشمنی کسی سے نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ انسانیت سب میں محبت ہی سب سے بڑا درم ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ چاہے ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں ماشاءاللہ سب کو دینے والدہ صرف اور صرف اللہ کی ہے جی 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 اور جیسے حاجہ غریب نواز کی بہت ساری کرامت ہیں حاجہ بابا صاحب حاجہ خطبو گین بکتیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کرامت حرور ولی کی شامت کرامت بیشن حضرت نظام دن علیہ کی بہت ساری کرامت ہیں بہت ساری شان ہیں اگر میں ساری بیان کروں تو صدیوں کی صدیوں کی صدیوں کی جائیں گی جائیں گی وہ بیان نہیں ہوگا جی جی میں ہم لوگ آپ کو شورٹ فرم پوم میں آپ کو حضرت نظام دن علیہ کے فرمان ہیں جی کہ اگر کوئی آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے تو آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ کیا بات ہے ماشاءاللہ کہ اگر ہر کوئی کاٹے بچھائے گا تو پھر چلنے کی جگہ ہی کام چھے بلکل صحیح بات یہ ان کا میسز تھا اور دوسرا ہی ہے کہ جیسے حضرت نظام دن علیہ محبوب الہی سلطان المشایق زریزربخش کی بارگاہ ہے تو حضرت کی بارگاہ میں جو بھی آتا یہ وہ در ہے یہ وہ دربار ہے یا دل توڑے نہیں دل جوڑے جاتے ہیں سبان اللہ تو حضرت کی بارگاہ میں پہلے ایک لڑکا آیا روتت ہوتا ہوا آپ نے کہا نا کہ کچھ شان بیان تو حضرت سے کہنے لگا حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لئے دعا فرما دے بہت گناہگار تھا سیاہکار تھا اس کے لئے دعا فرما دے اس کی مقرد کے لئے یہ دونوں میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ جامعی اول کلی میں یہ دکھا ہوا ہے سیرت نظامی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے تو حضرت سے کہنے لگا حضرت یہ آج کا دور نہیں ہے جو آج ہم جا رہے ہیں سامن سال پہلے کہ حضرت 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 کی بارگاہ میں صاحب یہ خود حضرت ہوا کرتے ہیں تو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا حضرت دعا فرما دے میرے والد کے لئے بہت گناہگار تھا تو حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے کبھی ملاقات کری لیکن نہیں حضرت آج تک کبھی ملاقات نہیں کری پھر لڑکے نے حضرت نظامی علیہ نے دوبارہ ارز کرا کیا وہ کبھی میری خانکہ میں آیا ہے لیکن نہیں حضرت آج تک آپ کی خانکہ میں نہیں آیا ہے لیکن آپ کا عاشق تھا تو حضرت نظامی علیہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کیا وہ کبھی گیازپور سے گزرا ہے کیا یہ پہلے گاؤں تا گیازپور حضرت نظام الدین جو پڑا حضرت نظام الدین کے نام پر پڑا حضرت نظام الدین پولیس ٹیشن جتنے بھی تمام ہیں پورا علاقہ حضرت نظام الدین ان کے نام پر پڑا تو کیا گیازپور سے گزرا حضرت نظام الدین سے ان کا حضور ایک مرتبہ گزرا تھا تو ان کے جاؤز کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے نجات کے لیے یہی کافی ہے تو ہم لوگ تو خوش قسمات ہیں کہ ولی اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں ان کی نزبت ہے کرنے والی ذات اللہ کی سب وسیلہ ہے جی 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 جیسے کہتے نہیں کہ ہم نماج پڑھتے ہیں تو بھی ہم مولوی صحاب کے پیچھے نماج پڑھتے ہیں تو وہی سینے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے نظام بنا رہا ہے اللہ چاہے تو روح کو خود بھی کر سکتا ہے جی نہیں انہوں نے ملک الموت کو وہاں نظام بنا ہے حساب کتاب اللہ نے صبر میں لے سکتا ہے لیکن وہاں بھی فرشتہ ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا ان کے وسیلے سے پہنچتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہم لوگ مانگیں گے تو ہر دیرے پہنچے ہیں پر ان کے وسیلے سے بہت جلدی آواز ہماری دعائیں قبول ہوتی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ تو گائز فانلی سید عدیب نظامی جو حضرت تو انہوں نے ہمارے کو درگاہ شریف کی پوری اچھے سے جہاد کرا دی ماشاءاللہ ہمارے کو بہت اچھے سے جو چیز ہم کو معلوم نہیں ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے اچھے سے ہم کو بتا دیا ہے ماشاءاللہ اور اگر آپ لوگ یہاں پر دیلی میں آرہے ہیں نظام الدین درگاہ میں آرہے ہیں ماشاءاللہ تو ان سے آپ کونٹیک کر لیجے گا یہ آپ کو درگاہ کے بارے میں پوری معلومات دے دیں گے درگاہ شریف میں کیسے دعا کرنی ہو کر دیں گے پھول چادر جو بھی آپ کے ہوتی ہے تو وہ بھی پیس کر دیں گے اور آپ جب بھی اجمیشن یہاں پہ دیکھ دلی میں آرہے ہیں تو دلی میں ان سے کونٹیک کر لیجے آپ کے نمبر بتا جی جنب دبل نائن ڈبل نائن سیون نائن سیون ایٹ سکسی نمبر کے لاؤں جی 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 اور آپ کے نمبر کے لاؤں لوگ آپ سے کیسے کونٹیک کر سکتے آپ سے کیسے مل سکتے جیسے کبھی کی فون نہیں لگے تو جی آپ ہمیں فیس بوک پر بھی کر سکتے ہیں جسی پر سیدہ دی بیزاوی انسٹاگرام پر بھی سیدہ دی بیزاوی یا واتس اپ کر دیں گے تو مطلب یہ یہاں کی معلومات اور یہاں کی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اپنے فیس بوک پر رائٹ ماشاءاللہ ان سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا آپ بھی نجام الدین درگاہ کبھی آئیں گے تو ان سے ضرور ملے گا کیونکہ یہ آپ کو اچھے سے پوریواری کیسے چیزیں سمجھا دیں گے جو چیزیں آپ لوگ کو نہیں معلوم دیکھیں تو ملتے نہیں شکل میں بھائی اللہ حافظ تو جیسے کی گائز آپ لوگ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جو کہ میرے کرناٹک سے جن لوگوں نے میری ویڈیو دیکھے اور ویڈیو دیکھ کر کہ ان کو ہمت بڑی تو ہمت بڑی جب تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں شفر کر پائے کیونکہ ڈر رہے تھے کہ اجمیشی درکا کیسے جائے نیجام الدرکا کیسے جائے جب انہوں نے دیکھا کہ میں ویڈیو بنایا اور صحیح جانکاری دی میرا ماننا یہ رہتا کہ آپ لوگ کہیں پر آ رہے ہو تو بھٹکو نہیں آپ کو صحیح جان کر یہ صحیح راستہ ملے میری اکثر ویڈیو میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں سستور اچھا ہوتل کھانے کا سستور اچھا روم اور کیسے جائے وہاں پر میری تنکنگ یہ رہتی کہ میں پوری آپ لوگوں کو صحیح سے راستہ بتاؤں اور صحیح سے گائیڈ کروں تو ایسی ویڈیو پانے کے لیے تو میرے کو میرا حفظہ کے لیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرو اور ویڈیو کو پورا دیکھا کرو تاکہ آپ لوگوں کو پورا سمجھ میں آگا کہ میں بنا کہہ رہا ہوں کہہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انپورٹن بات آپ لوگ کبھی کبھی بھول جاتے ہو کمنٹ پہلی کر دیتے ہیں تو محب کرنا گائی چراغ کا ٹائم ہو چکا تھا تو چراغی کی ٹائم میں میں بول نہیں سکتا اور پھلال یہ کل کا یہ پورا ویڈیو کل آ جائے گا تو ویڈیو بس میں یہ کہوں گا یار کی ویڈیو کو زیادہ شیئر سسکرائب اور بیل آئیکن جور دبا لیجے گا تھا کہ ریٹ کلر کا بٹن تھا کہ آپ کو سب سے پہلے نوٹی پیشن مل جائے اور بیل آئیکن اوپر گھنٹی دی گئی اس میں